الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ روزے کے دوران پانی والے ائرکولر کی ہوا میں سانس لینے کا حکم سوال کیا گیا ہے کہ پانی والے ائرکولر کے سامنے بیٹھ کر روزے کی حالت میں سانس لینے کا حکم کیا ہے کیونکہ اس کولر میں پانی ڈالا جاتا ہے اور تب ہی اس میں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول پانی والے ائرکولر کو رمضان میں دن کے وقت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ ہی اس کی ہوا میں سانس لینے کو نواکز روزہ میں شمار کیا جاتا ہے چاہے اس میں پانی ہی کیوں نہ ڈالا جائے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ بساوقات پانی کے کترات ہوا کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ ہوا میں ہی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس طرح مو یا ناک میں پانی کے بخارات یا کتریں نہیں پہنچتے اور نہ ہی اس میں سے کچھ روزے دار کے پیٹ تک پہنچتا ہے ہوا کو ناک کے ذریعے کھینچنا مباہ عمل ہے اور ائر کولر کی ہوا میں بخور یعنی خوشبودار دھوما جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی نہ ہی ائر کولر میں ڈالے گئے پانی کے ہوا میں ذرات باقی رہتے ہیں خصوصاً ایسی صورتحال میں جب ائر کولر قدر فاصلے پر ہو اور انسان ہوا دینے والی جگہ کے سامنے بھی نہ ہو تاہم اگر ایسا ہو بھی گیا کہ روزے دار ائر کولر کے بہت قریب تھا اور اس کے موں میں پانی کا کوئی چھینٹا وغیرہ چلا گیا تو وہ اسے فوری طور پر تھوک دے ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ائر کولر کے چلنے کے دوران پیاس کی شدت کم محسوس کرے بلکل ایسے ہی جیسے روزے دار تھنڈے موسم میں پیاس کی شدت کم محسوس کرتا ہے اس لیے اس کا روزے پر کوئی منفی اثر نہیں ہے نیز یہ ہوا میں پانی کے بخارات کی وجہ سے بھی نہیں ہے بلکہ یہ فضاء کے پانی کے باعث تھنڈا ہونے کی وجہ سے ہے جبکہ ائر کنڈیشن سے حاصل ہونے والی تھنڈک ائر کولر سے حاصل ہونے والی تھنڈک سے کہیں زیادہ ہوتی ہے نیز تھنڈی ہوا میں سانس لینا جسم اور بدن پر تھنڈا پانی ڈالنے سے زیادہ محسوس نہیں ہے کیونکہ جسم پر لگنے والے پانی سے صرف پیاس ہی کم محسوس نہیں ہوتی بلکہ جلد پانی کو اپنے اندر جذب بھی کرتی ہے لیکن اس کے باوجود اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب ہے روزہ دار کے غسل کرنے کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے روزہ کی حالت میں اپنا کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر ڈال لیا تھا اسی طرح امام شابی رحمہ اللہ روزہ کی حالت میں ہمام میں غسل کے لیے گئے امام حسن بسری رحمہ اللہ کہتے ہیں روزہ دار پر کلی کرنے اور جسم کو تھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ابزن نامی پانی کا ایک حوز ہے میں روزہ کی حالت میں اس میں داخل ہو جاتا ہوں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سوستانوے میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابزن پتھر کو تراش کر بنایا گیا حوز ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ ابزن نامی حوز پانی سے بھرا ہوتا تھا اور جب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو گرمی محسوس ہوتی تو اس کے پانی میں تھنڈک حاصل کرنے کے لیے داخل ہو جاتے تھے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے اس قول میں ابزن سے مراد لگتا ہے کہ بات ٹب ہے اسی طرح ابو بکر الاسرم رحمہ اللہ نے اپنی سنہ سے بیان کیا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہمام گئے تھے ریفرنس کے لیے دیکھئے اسی طرح شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ سے ایک بار پوچھا گیا ماہ رمضان میں دن کے وقت بار بار نہانے کا حکم کیا ہے یا ہر وقت اے سی کے سامنے بیٹھے رہنے کا کیا حکم ہے نیز اگر ائر کولر سے پانی کے چھینٹے بھی نکلتے ہوں تو پھر اس کے سامنے بیٹھنے کا حکم کیا ہوگا تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا گزشتہ سوال کے جواب میں ہم دلائل ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گرمی سے بچاؤ کے لیے یا روزے کی حالت میں پیاس سے بچنے کے لیے سر پر پانی بہایا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے کپڑے کو پانی سے گیلا کر لیا کرتے تھے پانی کی رتوبت سے روزے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا کیونکہ رتوبت میدے تک پہنچنے والا پانی نہیں ہوتا ریفرنس کے لیے دیکھیں مجموع فتاوہ ابن عسیمین جلد نمبر انیس صفحہ نمبر دو سو پچاسی واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملكت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 367710 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ